خبر ایکسپریس کے دوستو ہمارے اونرری ایسوسیٹ ایڈیٹر جنہ پروفیسر سعید خان کی ٹاک شو فائی منٹس اونلی ویڈ پروفیسر سعید خان کو بہت پسند کیا جا رہا ہے تو ہم نے مشورہ کر کے تیہ کیا کہ اب اس ٹاک شو کو آپ کی چہیتے چینل خبر ایکسپریس کے مادیم سے آپ تک پہنچائیں گے اس ٹاک شو میں جہاں روزانہ کی زندگی سے جڑی باتیں ہوگی وہیں کچھ خوش خواری آدھیں بھی ہوگی امید ہے کہ آپ ہمارے اس ٹاک شو کو پسند کرتے ہوئے اسے لائک بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ ہم تازہ اور پرین خبریں اور زندگی کی جڑی دلچسپ باتیں آپ تک پہنچا پائیں Thank you دوستو ہاں دا پچھلے دو اپیسوڈ دیکھنے کے بعد بہت سارے مشورے آئے پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے جو بات کی تھی کہ ایلیکشن کے ان کے پاسے ہم لیتے ہیں کنڈیوٹس ہیں تو کچھ دوستو نے کہا کہ پارٹی ورکرز غریب ہوتے ہیں ایلیکشن میں جو کام کرتے ہیں ان کو کچھ پیسہ مل جاتا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کتنے دن چلتے ہیں وہ پیسے اگر کسی کو پانچ ہزار دس ہزار بھی مل جائے تو کتنے روز چلتے ہیں وہ بمبائی میں دوڑاکی پہ رہنے والے ایک نوجوان ساتھی ہے فران خان نے وائس میسیجز کے ذریعے مجھے بارالباد دی اور مجھے مشورہ دیا اور کہا کہ سر اگر ایلیکشن کے وقت کسی کو تین ہزار روپے ملتے ہیں کام کرنے کے تو اگلے پانچ ساتھ میں ایک ہزار آٹھ سو پچیس دن ہوتے ہیں اب اس تین ہزار کو آپ ایک ہزار آٹھ سو پچیس سے اگر ڈیوائٹ کریں تو پرڈے ایک روپیہ چونسٹ پیسہ آتا ہے یعنی آپ کی ہماری جو اوقات ہے جو قیمت ہے وہ پرڈے ایک روپیہ چونسٹ پیسہ لگاتے ہیں اگر تین ہزار نہیں تیس ہزار بھی مل جائے کسی ایک کو تو تیس ہزار بھی کتنے روز چلتے ہیں کیا میں سمجھتا ہوں مشکل تھے مہینہ دو مہینہ کے لئے بھی کافی نہیں ہوتا ہوگا تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں ایلیکشن میں ایلیکشن میں پندرہ بیس روز ہو ایک مہینہ اس کے بعد جو پیسے ملے پانچ ہزار دس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار وہ کتنے دن چلتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ پیسہ دینے کے بعد یہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں یہ ہم کو خاتر میں نہیں لاتے الٹا احسان جت لاتے کہ ہم نے پیسہ دیا تو آپ نے وڈ دیا ہے اور بھی مشورے آئے کہ کرپشن تو ہر جگہ ہے بلکل ہے گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے یہاں تک کہ ایڈوکیشن جیسے تعلیم جیسے مقدس اور پویتر ڈپارٹمنٹ میں بھی جو ہے کرپشن آ گیا ہے پیسے لے کے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں منیسپل سکولز میں اور ہر جگہ جو ہے کچھ ٹیچرز جو ہیں سبھی نہیں کچھ جو کرپٹ ٹیچر ہیں وہ پیسہ لے کے بچوں کو پاس کرتے ہیں خود کے پاس ٹیوشن لینے کی شرط لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیوشن دیلا تو کرپشن ہر جگہ ہے اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایلیکشن کے وقت سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ہم ہر مسئلے پر بات کریں گے ہمارے پر مسئلہ جو یہ ہے کہ صرف پانچ میٹ میں بات پوری کرنی ہوتی کیونکہ وقت نہیں ہے آج کل آپ کے ہمارے پاس تو کم وقت میں کچھ ایسی باتیں کر جائیں جسے ہمارا معاشرہ ہمارا سماج اگر اس میں جو پھیلی بھی برائیاں ہیں اس کو آپ اور ہم مل کے سمجھ سکیں اور ان کو دور کر سکیں تو یہ اچھی بات ہوگی ویسے انشاءاللہ اگر اوپر والے نے حیات دی صحت دی تو ہم ہر اس موضوع پر بات کریں گے جو ایک عام آدمی سے جڑیوی ہے اب اس میں ہوتا یہ کہ اگر ہم پیسہ نہ بھی مانگیں تو کچھ کینڈیٹس خود آکے پیسہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں یا ان کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ ہماری یہ خوبیاں ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے تو آپ ہم کو جو ہے اس بینہ پر ووٹ دیجئے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسے بات کر جو ہے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں یا اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن جیت کر پانچ سال ایریا میں آتے نہیں ہیں ملتے نہیں ہیں لوگوں کو چہرہ نہیں بتاتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے ہیں تو اب جب وہ پانچ سال بات لوٹ کے آتے ہیں تو اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ پیسہ پھیگ جاتے ہیں تو آپ ہم کو اور ایک جو جو ٹائپ بول لیجئے ایک قسم اور ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہے دمی کینڈیٹس ہوتے ہیں وہ پیسہ لے کر کسی پارٹی سے یا کسی کینڈیٹس سے پیسہ لے لیتے ہیں اور کسی کو ہرانے کے لیے ووٹ خراب کر کے ووٹ تقسیم کر کے کسی ایک خاص پارٹی یا خاص امیدوار کو جیتا آنے کے لیے وہ لوگ کھڑ ہو جاتے ہیں تو ہم کو تو ہم کو ایسے لوگوں سے بھی ہشیار رہنے جو پیسہ لے کر جو ان کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا وہ کچھ مفاد پرست فرقہ پرست لوگوں سے پیسے لے کے خود بھی کماتے ہیں اور نوجوانوں میں بھی بارٹ دیتے ہیں اور جتنے ووٹ وہ خراب کرتے ہیں اتنی ووٹوں سے کوئی اچھا کینڈیٹ اچھی پارٹی اور کینڈیٹ ہا دی جاتا ہے ایسے لوگوں کو بلکل بڑھوانا دیں پورا ایریا ایک ہو کر سوچیں اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں اور اپنے ووٹوں کی قیمت اپنے ووٹوں کی طاقت سمجھیں کہ ہم انقلاب لا سکتے ہیں نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ اپنے ووٹوں کو ان کی قدر و قیمت کریں ان کو سستہ نہ کریں اور یہ ہے کہ جو کینڈیٹس ہیں ان کو بھی میرا مشورہ ہے ان کے ساتھ بھی پرابلم آتی ہے لیکن اب پہلی جیسے حالات نہیں رہے ہیں بہت سارے چینجز آ گئے ہیں نئی نسلو جو ہے پڑی لکھی ہو گئی ہے سوشل میڈیا ہے پہلے جو ہے پبلک میٹنگ کرنا پڑتا تھا گلی گلی گاڑیاں خوانا پڑتا تھا بہت زیادہ شہر شہر آوے کے ساتھ نے کیمپیننگ کرنا پڑتی تھی لیکن اب جو ہے آپ کے لئے بھی سہولت ہے نئی جنریشن پڑی لکھی ہر گھر میں ایک نہ ایک فرد ایک نہ ایک بچہ ایک بچی جو پڑی لکھی آپ اپنے پمپلیٹ بھیجئے اس میں اپنا انٹروڈکشن دیجئے اپنے فوٹوز دیجئے اپنے بارے میں اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیے اور ان کے گھروں پر ووٹر سلیپ بھیج دیجئے تاکہ ان کو پتہ جائے لے کہ ان کا ووٹ کہاں پر ہے اور کس کس کے ووٹ ہے اور سوشل میڈیا ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے میں آپ لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں ہر کینڈیڈ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرے کہ اپنے ووٹر سے بات کرنے کے لئے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات ان تک رکھیں اور گھر گھر پہنچ سکتے اب تو آپ تو آپ کو کیمپیننگ پہ بھی زیادہ خرش نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ طریقے سے کیمپیننگ کریں تو تو دوستوں بس یہ کہنا تھا کہ اگر ہم کوشش کریں تو اس برائی کو ہم ختم کر سکتے ہیں تینکیو